بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری ورز کیا ہاتھ چالے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب حریر سے ہوں گے آج میں شپیشل ڈیش داچاول کی ریسپی لے کے آرہی ہوں جو سب کی پسندید ہے میرے بچوں کی تو بہت پسندید ہے میں اکثر بناتی تو آج بنائی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے مونکی دال لی ہے سٹیف ون سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی میں نے مونکی دال لی ہے ادھا کپ مسور کی ایک کپ نمک میں نے ٹیسٹ کے ساتھ سے لی ہے مرچے لال کٹیوی مرچ حلدی یہ میں نے ون ٹیبر سپون لی ہے کیونکہ دال چاولوں میں تھوڑا سی مرچے زیادہ ہو تو مزات ہے اور یہ تڑکے کے لیے اس محان ہے اس کو میں تڑکا لگا ہوں گی ادرک لسن ٹماٹر پیاس اور سبز میں چھوکا اور یہ جو لسن ہے یہ میں دال میں ڈالوں گی دال کو میں نے ایک بول میں ڈال لیا اور دونے لگی ہوں دو کے ڈال جو بھی چیزیں دال براہ ڈال نہیں ہو تو دو کے ڈالا کرے پانی میں نے رکھ لیا تھا اس میں میں نے سبز مرچیں تین چار لسن نمک مرچ خلدی یہ سارے مسائلے میں نے ڈال دی ہے ابھی ڈال ڈال کے اس کو میں بند کر کے ایک 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 رکھوں گی پانچ منٹ میں زیادہ سے پانچ یا چھے منٹ کے اندر یہ تیار ہو جائے گی وہ بہت بہت مزید کی بنتی ہے دونوں ڈال لے مکس کر کے بنائیں بہت مزید کی بنتی ہے سٹیپ تھری یہ چاولوں کی جزائی ہیں چاولوں میں کچھ نہیں ہے میں نے چاولوں بالے نہیں ہے میں نے چاول تٹکے والے بنانے ہے زیرے کے تٹکے والے یہ میں نے آئل ڈالیا ہے تھوڑا سا میں نے آئل ڈالیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون میں نے زیرہ ڈالیا ہے تین چار سبز مرچے ڈالیا ہے اور پانی ڈال دیتی ہوں یہ نمک ڈالیا ہے اور پانی ڈال کے وہ باہر آتا ہے میں نے پانڈ ڈال دی ہے چاول میں نے دو گلاس لیے تھے اور ساڑھے تین گلاس میں نے پانڈ ڈالیا ہے آپ اپنی مرضی سے کامجل زیادہ جیسے آپ جتنے اپنے کرنے اس حساب سے کریں ابھی دیکھیں یہ بہت جلدی بھی بن جاتا ہے ایک چولے پر میں نے دار رکھی ہے ایک چولے پر میں نے چاول رکھے ہیں دوسرے چولے پر تڑکار بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں چاول یہ چاول بہت مزے کے بنتے ہیں میں اکثر سردیوں میں اکثر ایسے بناتی ہوں تڑکے والے جب موسم چیز ہوتا ہے تو بچوں کو پھر ابلے چاول چھوٹے ٹھنڈے ہوتا ہے از کاؤں گرہ لگنے کا حطرہ ہوتا ہے اس لیے میں تڑکے والے چاول بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں دال کا تڑکا پیاز لسن ادرک سبز مرچے ٹوماٹر پیاز اور لسن میں ڈالوں گی تھوڑا سا بھرون کروں گی یہ جب تھوڑا بھرون ہو جاتا ہے زیادہ بھرون نہیں کرنا نارمر سا بھرون کرنا ہے تو پھر میں اس میں ٹوماٹر ادرک اور سبز مرچے ڈالوں گی دیکھیں یہ تڑکا بہت مزی کا رگتا ہے اچھی طرح بھون لیں تو پھر دال میں مکس کر دیں یہ دیکھیں دال بھی تیار ہو گئی ہے ساتھ میں دیکھیں مجھے ریسپی بنانی تھی تو پھر بھی الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر سارا کچھ تیار ہو گئے دعا میں یاد رکھی گیا میرے لیے میرے بچوں کے لیے دعا کیجئے گا اللہ اللہ آپ سب کو اپنے اس دمان میں رکھیں یہ دیکھیں میں نے دال دال دی ہے تڑکا دال دیا ہے دال کے اندر بہت اچھی حشبو آ رہی ہے سبز دنیا تھوڑا ڈال ہے اوپر اور آئیں فائنل لک دیکھتے ہیں دیکھیں ساتھ میں میں نے چٹنی مرائی ہے اور دال اور چاول جب اللہ بہت مزایا اور ساتھ ابھی تیسٹ کر کرتا ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چاری بیورس کے حال آپ سب لوگ کا میں ٹھیک ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں میں محمد بلانسن بہرین تو آج جاچہ ہی میری امی جان نے آپ لوگوں کو سیر کی دال چاول کی ریسپی تو آج میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے بنی تھی تو ابھی میں اس کو بتاؤں گا بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم برکت اللہ اچھی ہی اگر آپ کو ہماری رسیپی پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چیلنگ امی محمد بلوشن بلین کو لائک شیئر و سکرائب کر جائے گا مجھے دباو میرے دکھئے گا ملکات ہوتی میری آپ سب لوگر سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ